اسٹرینٹس کلاس سیون کے ہسٹری کے چپٹر نمبر سیون ٹرائبز نومیڈ ایوم سیٹل کمیونٹیز کو ہم پڑھیں گے دیکھیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیول راجہ مہراجہ یا جو سلطان تھے یا ہم مغل سامراجی کے بارے میں پڑھ رہے تھے یا دلی سلطنت کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو کیول یہی لوگ ہمارے بھارت میں راجی نہیں کرتے تھے بلکہ کچھ ایسی ٹرائبز بھی تھیں نومیڈ بھی تھے اور سیٹل کمیونٹیز بھی تھے جو کئی جگہوں پر شاشک کے روپ میں اور کئی جگہوں پر سہائک کے روپ میں ایک کنگ کے کام آتے تھے تو چلیے اب ہم پڑھتے ہیں کہ کون کون تھے ایسے تو شروعات کرتے ہیں کہ ہم نے 2 اور 3 اور 4 چپٹر میں پڑھا You saw in chapter 2 and 3 How kingdom rose and fell کیسے kingdom rose ہوئے اور کیسے ان کا وہ فیل ہوئے مطلب کیسے ان کا پتن ہوا یا کن کارانوں سے آٹا ایک ہوا یا کیا ہوا Even as this was happening یہ سب ہو رہا تھا new art, craft اور production activities جو تھی وہ flourish ہو رہی تھی town اور village میں اور جیسے جیسے over the centuries important social, economical, political development had taken place یہ سب طرح کے development ہوئے but social change was not the same everywhere پر ہر جگہ social change ایک سا نہیں تھا because different kinds of society evolved differently اور الگ الگ طرح کی society الالگ طرح سے evolve ہو رہی تھی مطلب develop ہو رہی تھی in large part of the subcontinent society was already divided according to rule of ورنہ اب ورنہ مطلب ورنہ ویوستہ اپنے پڑھے تھے برام بھران 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 بھ ہوتا ہے یہ جو کرم تھا کہ امیر گریب یہ جو تھا وہ اور بڑا ہوا ہے لیکن بیانڈ بگ سٹیز ان بڑے بڑے شہروں کے علاوہ ٹائبل سوسائٹیز جو ہوتی تھی وہ جنگلوں میں رہتی تھی اور وہ کوئی رول اور رچول کو نہیں مانتی تھی جن جاتی ہیں جن کو کہتے ہیں سس سوسائٹیز آر آفن کارڈ ٹرائبز تو ان میں کوئی مطلب ایسا نہیں تھا کہ اس میں کوئی برامہن شتری ویش شدر کی بات ہو رہی ہو تو یہ لوگ کیا ہوتا تھا ایگری کلچر کرتی تھی یا ہنٹر گیدرر ہوتی تھی ہنٹر گیدرر آپ سمجھ پڑھتے ہیں سمجھ گئے ہوں گے اور ہرڈر ہوتی تھی مطلب جو جنگل سے سامان جو پیڑ پودھے سے جو چیزیں پرابت ہوتی ہیں ان کو اکھٹا کرتے ہیں یا فسلل جو دانے گرتے ہیں کہیں پر کسی طرح کی پودھوں سے تو ان کو اکھٹا کرتے ہیں ان کو ہرڈر کرتے ہیں تو یہاں نومیڈک ہوتی تھی نومیڈک کا مطلب ہوتا ہے ادھر ادھر گھومتی تھی چارہ گاہ جو تھے ان کے پاسچر ان کے پاس ہوا کرتے تھے پاسچر کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے چارہ گاہ تو یہ لوگ اپنی فریڈم کو جو تھا ریٹین کر کے رکھے ہوئے تھے مطلب ان کے یہاں جاتی ویوستہ نہیں تھی اور یہ بنھیا جنگلوں میں رہتے تھے تو کون تھے یہ ٹرائبل پیپل تو ہمارے کواس ان کی بہت سکینٹی انفرمیشن ہے بہت کم انفرمیشن ہے کیونکہ ان کے کوئی ریٹین ریکارڈ نہیں ہے ٹھیک لیکن انہوں نے اپنے اورل ٹریڈیشن کو انہوں نے بنا کے رکھا مطلب آج بھی آدھی باشیوں میں جو ہے ان کی اورل ٹریڈیشن بہت اچھی ہے ان کے گانے ان کی جو پرمپرہ ہیں ان میں بہت سارے گیت آج بھی ہیں تو یہ ان کی اورل ٹریڈیشن سے اس کے علاوہ اور یہ اورل ٹریڈیشن جنریشن ٹو جنریشن آتی ہے تو ٹرائبل پیپل لگ بھگ لگ بھگ ہمارے دیش میں سب جگہ پائے جاتے تھے اور ایون کچھ تو پاورفل ہوا کرتے تھے جو ٹیرٹریز کو ٹیرٹریز کو جو کنٹرول کرتے تھے جیسے پنجاب کی کھوکھر ٹھیک ہے پھر گکھر پھر جو کمال خان تھے گکھر کا ٹرائپ کے وہ تو اکبر کے ہمانسفدار بھی تھے پھر ملتان اور سندھ میں لنگا اور آرگھن کر کے جو تھے ٹرائپس تھے ٹھیک ہے بالوچیز بالوچیز جو تھے یہ بھی ایک طرح ٹرائپ تھے اور ان میں کلان پرمپرا چلتے تھی کلان جیسے اپنے ہاں ڈائنیسٹری چلتا تھا ان کی کلان ہوتے مطلب ہوتا ہے کل ایک فیملی پھر ہمالے کے طرف جو تھے گڈیس تھے جو شیپرڈ ہوا کرتے تھے گائے چرانے والے اور ایسٹرن نورت اسٹ پارٹ میں ناغاز تھے ناغالینڈ انہی کے نام پر بنا ہوا ہے اور اہون تھے تو یہ میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کون کون سے جن جاتے تھے ٹھیک چیرو تھے اور مان سنگھ جو اکبر کے فیمس جنرل تھے انہوں نے چیرو کو ہرایا تھا اور منڈاز اور سنتھال تھے اڑیسہ اور بنگال میں کولیز اور بیرادز تھے گجرات میں تو یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ کون کہاں تھے کولیز اور بیرادز کہاں تھے گجرات میں ٹھیک تو ایسے کورگاز ویتارز ماراوارز یہ تھے اور ابھی بھی جو جس کو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں وہ بھیلز ہیں ابھی بھی ہیں گونڈ ہیں ابھی بھی ہیں تو یہ لوگ جو تھے یہ سبھی ٹرائبز تھے جیسے بھیل اور گونڈ اور گونڈ بھیل تو لگ بھگ پورے انڈیا میں ہوتے ہیں گونڈ جو ہے وچھتیس گڑھ مدھر دیش مہاراست اور آندھر پردیش میں ملتے ہیں تو یہ لوگ جو تھے یہ ٹرائبز تھے اب یہ ناومیٹس اور موبائل پیپل یہ لوگ رہتے کیسے تھے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے انیمل کو ہرڈ کرتے تھے نومیٹ نومیٹ مطلب ہوتا ہے جو گھومتے رہتے تھے ٹھیک اور یہ کیا کرتے تھے کی جو کھیتی کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ بھول گھی ان کو دیتے تھے اور ان سے کیا ہوتا تھا آناچ کھریدتے تھے اس طرح سے ان کا اور یہ وانڈرنگ کرتے تھے ادھر ادھر ٹھیک ہے ان میں سے کچھ لوگ کراپٹ پرسن ہوتے تھے مطلب کچھ اچھے اچھے چیزیں بنانا جانتے تھے انٹر ٹرینر ہوتے تھے لوگوں کا انٹر ٹرین کرتے تھے کرتب دکھاتے تھے آپ نے بنجارہ سنا ہوگا تو بنجارہ جو تھے وہ بہت امپورٹنٹ ٹریڈر نومیٹس تھے ان کے جو کیرہوان ہوا کرتے ہیں کیرہوان مطلب ہوتا ہے ان کا کاروہ چلتا تھا کاروہ کا مطلب ہوتا تھا کہ پورا سامان لے کے پوری فیملیز لے کے چلتے تھے ہوتوں پہ یا گھوڑوں پہ تو ان کو ٹانڈا کہتے تھے تو اللہ الدین خلجی کے سامنے میں جو تھے بنارس میں انہوں نے جو ہے ان کا یوس کیا تھا کہ آپ جو ہے سامان پہنچائیں گے بنجارہ لوگوں کو ایمپرر جہاں گیر نے بھی جو ہے بنجارہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور بنجارہ لوگ مغل آرمی کے لیے ملٹی جب ان کی کیمپین چلتے تھے تو یہ لوگ اناج پہنچانے کا دے ٹرانسپورٹنٹ فوڈ گرین فار مغل آرمی دیورنگ ملٹی کیمپین کے سامنے میں یہ کام کرتے تھے تو اس طرح سے یہ لوگ یا تو مدد کرتے تھے اور کئی جگہیں ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ لوگ خود بھی ٹیرٹریز پہ راج کرتے تھے تو چینجنگ سوسائیٹی نیو کاسٹ اور ہیرارگی تو جیسے 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 ایکنومی کی بڑھی جیسے جیسے لوگوں نینی ایکنومی ایکٹیویٹی بنی تو اسمال کاسٹ اور جاتی جو تھی وہ بارنا سے نکل کے آنے لگی پہلے بارنا بیاوستہ تھی بارنا بیاوستہ آپ سمجھتے ہیں نا کچھ لوگ پڑھانے کا کام کرتے تھے وہ برامان تھے جو رکشہ کا کام کرتے تھے وہ چھتری تھے جو ویعاپار کرتے تھے وہ ویش تھے اور جو لوگوں کی سیوہ کرتے تھے وہ شودر تھے لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوگا لوگوں نے کیا کیا کہ جو جو کام کرتا تھا اس کی وہی جاتی بنا دی ٹھیک ہے نا تو جاتی جو ہوتی ہیں وہ ورن سے نکل کر آئیں اور کاسٹ بیس سوسائٹی ہوگی کہ جیسے کوئی بڑھا ہی کا کام کرتا تو اس جاتی بڑھا ہی بنا دی کوئی میزن کا کام کرتا تو اس کی جاتی میزن بنانے لگے برامان جاتی تو اس طرح سے کیا ہوا جو اورگنائزنگ سوسائٹی کی استحتی تھی اس میں دھیرے دھیرے جو جاتی تھی وہ کہاں سے نکلیں ورن سے نکلیں ٹھیک ہے نا اور وہ ورک سے اس کو ریلیٹ کرنے لگے لوگ اس میں راجپوت کلان جو تھا چھتریوں میں راجپوت جو تھے وہ فہوت فیمس تھے اپنے ان کے بارے میں پڑھا تھا ان کی لینیج تھی ہوناس چڑھنالاس چالوکاس یہ سب ان کی جو تھی لینیج کا مطلب ہوتا ان کی ونش تھے ان کی کلانت کہہ سکتے ہیں تو راجپوت جو کلانت تھے انہوں نے کیا کیا ایک ایک اگزامپل تھا وہ کہ وہ اچانک سے اتنے مطلب آگے بڑھ گیا اور انہوں نے اپنا سامراج بھی استعفت کر دیا تو دوسرے ٹرائپس جو ہے اس طرح کا سپنا دیکھتے تھے تو کئی جو ٹرائپس تھی جو ان کے ساتھ تھی ٹھیک ہے نا تو وہ جو تھی وہ وہ بھی راج کرنے کا سپنا دیکھنے لگی ہوں مہنی ڈومیننٹ ٹرائپس پنجاب سندھ اور نارت ویسٹ میں اور ان میں سے پھر بہت ساری نے تو اسلام دھرم کو بھی اپنا لیا تھا ٹھیک ہے مگر وہ کاسٹ سسٹم کو نہیں مانتے تھے وہ آرثوڈاکس ہندوزم کو فالو نہیں کرتے تھے تو جیسے اب اس میں ہم دیکھیں گونڈ کے بارے میں دیکھیں تو گونڈ لوگ گونڈوانا میں رہتے تھے اب گونڈوانا کیا ہے ایک پورا علاقہ ہے آپ پتہ کریں کہ کس ایریہ کو گونڈوانا کہتے ہیں اچھے سے پتہ کریں کہ بھارت میں کس چھیتر کو گونڈوانا چھیتر کہا جاتا ہے تو آپ پائیں گے کہ بہت بڑا پارٹ انڈیا کا گونڈوانا ہی کہلاتا تھا تو ان میں کیا ہوتا تھا یہ لوگ سپٹنگ کلٹیویشن کرتے تھے سپٹنگ کلٹیویشن آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں پورا پورا جنگل کا ایک پارٹ جلا دیا جاتا تھا آئیش کو جو ہے جمین میں ملا دیا جاتا تھا اور اس پر بیج بو دیتے تھے اور پھر اس پر فسل آنے پر دو تین فسل اس میں لیتے تھے اور جب بھومی کی فارٹیلیٹی قتم ہو جاتی تھی تو اسے چھوڑ دیتے تھے تو لارج گونڈ ٹرائپ جو تھی وہ کئی چھوٹے چھوٹے کلان میں ڈیوائیڈڈ تھی ایچ کلان میں اپنا ایک راجہ ہوتا تھا اور پاوراپ ڈلی سلطان اس سمیے میں ڈیکلائن ہو رہا تھا تو پھر کیا ہوا کچھ گونڈ کینگڈم بھی جو تھے وہ ڈومینیٹ ہونے لگے اکبر نامہ میں جیسے اکبر کے رین کے سمیے میں گونڈ کینگڈم گھڑا کے بارے میں ملتا ہے گھڑا کٹنگا گھڑا کٹنگا میں لگ بھاک سیونٹی تھاؤزنٹ ویلیج تھی ٹری کلٹیویشن میں نے شپٹنگ کلٹیویشن آپ کو بتائی دیا یہ بار بار پوچھا جاتا ہے اب ایڈمی سٹیٹو سسٹم جو تھا اس طرح کی جو کینگڈم تھی گونڈ کینگڈم اس میں سینٹرلائز تھا ان میں جو تھا کینگڈم گھڑ میں ڈیوائیڈ تھا ہر گھڑ کو ایک پرٹیکولر گونڈ کلان کنٹرول کرتا تھا اور یہ جو تھا وہ اٹی فور ویلیج جس کو چوراسی کہتے تھے چوراسی مطلب اٹی فور ویلیج پہ ڈیوائیڈ تھا گھڑ اور برہود تھا جس میں بارہ ویلیج تھے تو یہ گھڑ اور برہود گھڑ ہے آپ دھیان رکھئے گا گھڑ میں کتے ویلیج اٹی فور ویلیج چوراسی تو اس طرح سے کیا تھا یہ لوگ ڈیوائیڈ کر کے یہ گونڈوانا لینڈ ہے یہ آپ پورے انڈیا کے میپ میں دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا آپ بنا کے دیکھیں گے کہ کتنا علاقہ گونڈوانا لینڈ کہلاتا تھا تو اس طرح سے کیا ہوا گونڈ سوسائٹی کا جو ہے ملتا بڑے بڑے لارجہ ریسٹیٹ کے روپ میں وہ اُبھرے یہ لوگ برہمانوں کو جو ہے لینڈ گرانٹ کیا کرتے تھے گونڈ راجہ جو تھے وہ بہت انفیونسیل ہو گئے تھے آمن داز جو تھا گڑ کٹنگا کا جو سنگرام ساہ تھا اس کا جو ہے آمن ساہ جو گونڈ راجہ تھا یہ فیمس تھا گڑ کٹنگا کا اس نے اپنا نام سنگرام ساہ کا ٹائٹل اس نے سے شادی کیا تھا اور جو سلوہان کر کے چانڈال چانڈیل راجہ راجہ جو تھے مہوبہ کے ان کی جو تھی چانڈیل راجہ جو راجہ تھے ان کی جو تھی ڈرگاوٹی راجہ پوٹ راجہ کی تو پھر مہوبہ کے دلپت نے جو ہے حالکہ جلدی اس کی ڈیتھ ہو گئی تو رانی درگاوٹی نے پھر کیا کیا تھا رول کیا تھا اپنے بیر نارائن اس کا بیٹا تھا اور پھر دھیرے سے کیا ہوا تھا برامانوں کو بہت دان دیتے تھے کافی فیمس تھے گون راجہ گڑھ کٹنگا کی ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد کیا ہوا کی 1565 میں مغل فورسز انڈر اسف خان نے گڑھ کٹنگا پر اٹیک کیا درگاوٹی رانی درگاوٹی کو جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو گئی اور انہیں جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی وجہ مرنا پسند کیا تو وہ جو ہے انہوں نے جوہر کر لیا جوہر آپ سمجھتے ہوں گے تو گڑھ کٹنگا جو تھا ایک ریچ سٹیٹ تھا اور جب مغل نے گون کو ہرا دیا تو انہوں نے وہاں سے خوب بوٹی بوٹی کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کا مال جو انہوں نے بہت سارے بوٹی وہاں سے کھٹی کی کوئن ملے ان کو ایلیفنٹس ملے اور انہوں نے ان کینگڈم کو جو ہے اپنے اس میں ملا لیا راج میں اور باقی جو بچا تھا اس کو چندر شاہ جو کی انکل تھے بیر نارائن کے ان کو دے دیا گڑھ پٹنگا کہ فال کے باوزود بھی گونڈ کینگڈم کئی دنوں تک رہا اور کافی فیمس رہا بعد میں پھر کیا ہوا کہ وہ بیکر ہوتا گیا اور پھر بندیل اور مراتھا لوگوں نے ان پر راج کرنا شروع کر دیا تو اس طرح سے ہمیں گونڈ سامراجی کے بارے میں ملتا اور ایک اور ایسا ہی سامراجی ہوتا جو بہت فیمس تھا وہ تھا اہون اور اہون جو تھے یہ لوگ مائیگریٹیڈ ہوئے تھے برحمہ پتر ویلی سے جس کو میاں مار سے آئے تھے یہ لوگ جس کو برما کہتے تھے اس سامر میں اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ دے کریٹیڈا نیو سٹیٹ بائی سپریسنگ والڈر پولیٹیکل سسٹم آب ہوئیانس لینڈلاڈ لوگوں کا سسٹم کو ختم کر کے انہوں نے اپنا سسٹم استعافت کیا تھا سکسٹین سینچوری میں انہوں نے چوٹیاز اور کوچ ہاجو کر کے جو تھے سٹیٹ ان پر اٹیک کر کے اپنے آپ کو ان کو اپنے اس میں ملایا تھا یہ لوگ پہلے تھے جنہوں نے گن پاوڈر کا استعمال کیا تھا سکسٹین سکسٹی میں وہ کینن تک کا یہ لوگ بنا لیتے تھے سکسٹین سکسٹی کے اسپاس اور سکسٹین سکسٹی ٹو میں جو ہے میر جملہ نے جو ہے مغل کے اہوم کینگڈم پر اٹیک کیا تھا ڈسپائیٹ دیئر بریو ڈیفنس اتنا بریو ڈیفنس ہونے کے باوزود بھی اہوم جو تھے وہ ہار گئے تھے یہ ان کا ریزن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہاں سے تھی اہوم سٹیٹ جو تھی وہ لیبر پر فورس لیبر پر ڈیپینڈ کرتی تھی فورس لیبر جو سٹیٹ میں جو فورس جن کو کیا جاتا تھا ان کو پائکز کہا جاتا تھا یہ فورس لیبر کرواتے تھے مطلب جبردستی لوگوں کو مطلب پکڑ کے اور پھر ان سے کام کروانا ان کو فورس لیبر کرتی پائکز تو سینسس آف پاپولیشن تو ایچ ویلیج میں کو جو ہے سینڈ نمبر آف پائک بائی روٹیشن ہر ویلیج جو تھا وہ پائک کو بھیجا کرتا تھا اور جو ہائیویلی پاپولیٹیڈ ایری آز تھے ان کے لوگوں کو جو ہے لیس پاپولیٹیڈ ایری آز میں یہ لوگ جو ہے سپٹ کیا کرتے تھے اور ایڈلٹ جتنے میل تھے وہ آرمی میں ان کا اہوم کے سمحے میں ان کو آرمی میں سیوائیں دینی کیا پڑتی تھی اور باقی جو تھا رائیس کلٹیویشن کرتے تھے اور یہ جبازستی لوگوں کو مطلب پائک کو بلا بلا کر کام کرواتے تھے اور اہوم سوسائٹی جو تھی وہ کلان اور کھیل میں ڈیوائیڈیڈ تھی اہوم ایریہ جو تھے وہ اڈجواننگ کینگڈم میں آرٹیزن جو تھے وہ کام تھے اکھیل آفن کنٹرول سیوریل ویلیج جو کھیل ہوتا تھا وہ بہت سارے ویلیج کو کنٹرول کرتا تھا پیزن کو لینڈ دیا جاتا تھا ٹھیک ہے اور ایون دہ کنگ کوڈ ناٹ ٹیکٹیٹ بہت آوٹ دہ کمیونٹی کنسینٹ بہت سارے ویلیج کی کنسینٹ جو ہے یہ کسی چیز کو ایون کنگ بھی نہیں لیتا تھا تو اہوم جو تھے وہ ٹرائیبل گوڈز کو مانتے تھے یہ ہم اس لیے پٹ رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتا چلے گی اہوم کیا کیا کرتے تھے اور ٹیمپل جو تھے وہ برامان کو یہ لوگ دیتے تھے جیسے گونڈ لوگوں نے کو لینڈ دیئے تھے تو سب سنگھ جو تھے ریندہ رین آب سب سنگھ سب سنگھ اہوم تھے تو ہندویزم جو تھا وہ بیکیم دا پروبیٹری ڈومیننٹ ریلیجن ان میں سے کچھ ہندویزم کو ماننے لگے اور پارنتو وہ لوگ اپنے ٹریڈیشنل ویلیف کو نہیں چھوڑتے تھے تو مغل نے بھی کیا کیا ان کو جو ہے اٹیک کیا کیونکہ مغل چاہتے تھے کہ بھائی ہم ان کو اپنے راجے میں ملائیں کیونکہ ان کی جو سوسائٹی تھی بڑی سوفیسٹیکیٹڈ تھی پویٹ اور سکولر کو گرانٹ ملتا تھا تھییٹرز تھے اور سنسکرت کے بہت سارے کام اس میں ہوتے تھے اور ہسٹاریکل بورک جو ان کے ہوتے تھے ان کو برانجس کہا جاتا تھا برانجس بھی یہ لوگ لکھ پاتے تھے تو اس طرح سے اہوم جو سامراج تھا گونڈ جو سامراج تھا یہ بھی بہت فیمس ٹرائبز کے سامراج تھے تو کنسیڈرے بل سوسال چینجز آئے اس میں بران بیس سوسائٹی اور ٹرائبل پیپل جو تھے وہ دھیرے دھیرے ایک دوسرے سارے انٹریکٹ کرنے لگے اور انٹریکٹ کرنے کے کارن کیا ہوا کہ دس انٹریکشن کاسڈ بہت کائنڈ آف سوسائٹی تو ایڈاپٹ دہ چینج ان لوگوں نے چینج کو ایڈاپٹ کیا لائبلیہوڈ ان کا چینج ہو گیا کاسٹ بیس سوسائٹی ہو گئی لیکن جو کاسٹ سسٹم تھا اورتھوڈاکس ہندوزم تھا یہ لوگ اس کو نہیں مانتے تھے اور ان لوگ کیا ہوا دھیرے دھیرے پاورفل بنے کچھ ٹرائبز جو تھی وہ پاورفل بنی ان لوگوں نے راجبوتوں کو اپنا جو ہے انسپیریشن مانا ان کو اپنا موڈل مانا اور انہوں نے جو ہے مور کنگنم کے ساتھ کئی کنگنم کے ساتھ ان لوگوں نے جو ہے لڑائیاں بھی کی لیکن ان کی لڑائیاں کو جتھیاس میں ہم نہیں دیکھ پاتے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اہوم ہمارے کون تھے مطبع اہوم ہمارے دیش میں کون تھے اور جتنے بھی میں نے آپ کو ٹرائبز کے نام بتائے گونڈ اہوم ان کی بھی جو ہے ان کی بھی بڑے بڑے راج ہوا کرتے تھے اور ان کا بھی جو ہے ہمارے دیش میں پربت تو ہوا کرتا تھا تو ہیسٹری ہم پڑھیں گے تو ان کے بارے میں بھی ہمیں پڑھنا پڑے گے تو تھینکیو ویری مچ